ایک بات اس کے بعد بھی ریکارڈ کر رہی تھی لین کونسپ کے بارے میں اور میرا فون جو ہے وہ سرے سے اس نے کہا کہ بھئی میں دس منٹ سے زیادہ ریکارڈ نہیں کروں گا بیٹا چلو میں نے کہا دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں لین کا کونسپ کیا ہے وہ یہ ہے جو ہمارے موٹر سائیکل والوں کے اندر تو ہے ہی نہیں سرے سے جب آپ میں اس لین کے اندر کھڑا ہوں اب مجھے دوسری لین میں جانا ہے تو میں پہلے سگنل دوں گا پیچھے دیکھوں گا آپ نے ریئر ویو میرر میں پھر اپنا بلائنڈ سپورٹ چیک کروں گا اور پھر میں لین چینج کروں گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ سگنل دوں گا پیچھے دیکھوں گا پیچھے گاڑی تو نہیں آ رہی اول تو پیچھے پہلے دیکھنا چاہیے لیکن پیچھے دیکھیں اور ایک لین سے دوسری لین میں جاتے ہوئے ضرور سگنل دیں اب یہ دیکھیں یہ پہلوان جا رہا ہے اور اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ سگنل کیا ہوتے ہیں تو تین سگنل کیا ہوتا ہے کس لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ایک لین سے دوسری لین پر چلتے ہوئے اچانک سے تین کرتے ہیں پیچھے والی بائیک یا پیچھے والی گاڑی اس کو نظر نہیں آتا کہ یہ بندہ چینج کرنے لگا ہے لین وہ اچانک بریک مارے گا اگر وہ آور لوڈنگ کر رہا ہوا ہے یا اس کے بریکس اچھے نہیں ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی گاڑی وہیں پہ ایکسیڈنٹ کے اندر یا تو سکیڈ کر جاتی ہے یا اسے ٹھکرا جاتی ہے اور یہی ہے اپنے بلائنڈ سپورٹ کو چیک نہ کرنا بہت بڑے ایکسیڈنٹس کا سبب ہے اور اگر آپ کے پاس ڈپر ہیں میرے پاس تو ڈپر نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ لائٹ جلا کر ہی چلاتا ہوں تھوڑا بہت ہی تو پیسہ دینا پڑ جائے گا نا بھائی لیکن وہ تھوڑا بہت پیسہ آپ کی جان سے عزیز نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ کا جو ہے وہ بلپ فیوز ہو گیا ہیڈ لیمپ آپ کا فیوز ہو گیا تو آپ کو چینج کرنا پڑ جائے گا اور اندر ضرورت تو میں کیا کرتا ہوں کہ لین چینج کرتے ہوئے پیچھے سے اگر میں ذرا تیزی میں آ رہا ہوں تو اگلے اگلی گاڑی کو میں ڈپر دے رہتا ہوں کس طریقے سے فل بیم لو بیم فل بیم لو بیم یہ دیکھیں یہ اڑلو کے پٹھے بغیر کسی سگنل کے کوئی ٹرن سگنل دیئے لین چینج کر لیتے ہیں سگنل ہوتی ہو کیا یہ حالت ہے اب یہ جو میرے بیشے بندہ چلا رہا ہے اس کی گاڑی میں بچہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اندر گھوس رہا ہے فک یو مین یہ یہ جس فلپ می آف اسم ٹرنی تبیر اسلام آباد کا نمبر ہے یہاں سے ابھی نکل رہا ہے بغیر سکنل دیئے اور اس کے گاڑی میں بچہ بیٹھا ہوا ہے چلا رہا ہے چلا رہا ہے نہیں اس کے ساتھ بچہ بیٹھا ہے اسکول کا اور بغیر سکنل دیئے ٹن سکنل لین میں مرچ کر رہا تھا ایکسلنٹ ہوتے ہوتے بچہ ہے اس کا زیڈ ڈی فائیو ایٹ سیون زیڈ ڈی فائیو ایٹ سیون ہاں اسلام آباد کی پلیٹ ہے یہ بلو کلر کی ہے اور میں پتہ ابھی ویڈیو اسی پر ریکوڈ کر آ رہا ہوں لوگوں کو کہ بھائی ٹین کرتے ہوئے سیگنل دو اور یہ حرکتے کر رہے ہیں یہ ادھر کو ٹین کر گیا میرے خیال میں کشمیر آئے ہوئے ہاں ٹھیک ہے شکریہ اب یہ حالت ہے آپ کے سامنے کہ یہ شخص بغیر سیگنل دیئے ٹین کر رہا ہے اور میں نے اس کو بولا ہے کہ سیگنل دو تو مجھے گالی زیادہ بچا رہا ہے یہ ہیں ہمارے ملکی حالت کہ اگر آپ کسی کو اس کی غلطی کے اوپر نشان دہی بھی کرائیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور اپنی اصلاح کریں وہ الٹا آپ کے اوپر کر دیتے ہیں آپ پہ سینہ زوری کرتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری تو بھائی ٹین سیگنل آپ نے خود ہی دیکھ لیا ابھی میں ٹین سیگنل کی بات ہی کر رہا ہوں کہ لین چینج کرتے ہوئے سیگنل دو اور آپ نے خود دیکھا کہ اس کے کتنی نقصانات ہیں یہ نہ کرنے کے تو اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جب ایک لین سے دوسری لین میں جائیں سیگنل چینج کریں وہ اپنا ٹین سیگنل دیں ضرور چیک کریں آگے آپ کے کونسی گاڑی آ رہی ہے پھر اپنی گاڑی کے بریکس کو ضرور یاد رکھیں اسپیشلی موٹر سائیکل والوں کو میں کہتا ہوں اپنے بریکس اور اپنے سسپینشن اور یہ جب آپ کے فورکس ہوتے ہیں ان کو ٹاپ نوچ کنڈیشن کے اندر رکھیں یہ چیزیں آپ کی زندگی بجا سکتی ہیں اگر آپ نے انہی چیزوں کے اندر جو ہے وہ ریایت برتی اور آپ نے لاپروہی دکھائی تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کس کس طرح سے موٹر سائیکل کے ایکسیزنٹس ہمارے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ وہ اتنی گرافک ویڈیوز ہیں کہ جو دیکھ کر انسان کہے کہ یار میں نے کاش نہیں دیکھی ہوگی تو ٹیک مائے ویڈ فور ایٹ اور میک شو کہ آپ جو ہے وہ پراپر سگنلنگ کرتے ہیں اور اپنی بائیک میں پلیز سگنل لگا کے رکھیں ترن سگنل کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد پر استعمال کریں آپ وہ بلا وجہ نہیں لگائے گے وہ لوگوں کی زندگیاں بجا سکتے ہیں بہرال چلیں انشاءاللہ سائنگ آف بڑی نمی ویڈیو ہو گئی میں انشاءاللہ اس موضوع میں پھر بات کروں گا اب لوگوں سے اپنے کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا کس بارے میں چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز بنا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ موٹر سائیکل کی بیسک سیفٹی کے بارے میں ویڈیوز بنا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں اس چیز کا کوئی کونسپ نہیں رہا ہمارے لڑکوں کے اندر ماں باپ کو بھی خیال نہیں رہا پتہ نہیں اپنی اولادوں سے کیسی محبت ہے کہ یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال زندہ مثال کوئی ترن سگنل نہیں دیا بس ترن کر لیا پتہ نہیں کیا محبت ہے ماں باپ کو اپنی اولادوں کے ساتھ کہ وہ بچوں کو موٹر سائیکلیں لے کے دے دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ان کو موٹر سائیکل سیفٹی کا نہیں بتاتے روڈ سیفٹی کا کچھ نہیں بتاتے بس کہتے ہیں بیٹا یہ لے اور جا اسکول جا اور ہمیں کما کے علاقے دے تاکہ جب ایکسیڈنٹ ہو تو تو بھی مر اور بس ہماری انویسمنٹ پوری ہو جائے اگر آپ نے بچہ اسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے یا اگر غلطی سے پیدا ہو گیا ہے تو یار کم از کم اس کو تھوڑی بہت تربیت دے دو اسے کچھ محبت کا شفقت کا اظہار کر لو صرف اپنے پیسے اس کے اوپر مت ڈالو اور اگر پیسے بھی ڈال لیں تو کم از کم اس کو لائے ڈرائیونگ لائسنس کی یا کسی اسکول میں لگا کے ٹریننگ دے دو اللہ حافظ موسیقی